بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہستا مسکراتا ہوا باد رکھیں اور ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی ٹیسٹی سے بننے والے جلدی سے بننے والے آج میں بناؤں گی پٹیٹو بریٹ پیٹیس بہت ہی جلدی سے بن جائیں گے اور بغیر آئل کے آجمیہ بنائیں گے اتنے مزیدار سے سنیکس ہیں آپ اپس کو اپنے افتار ٹائم میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اور پھر اس کو بہت ہی شوک سے اس کو کھایا جائے گا اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا جائے گا تو امید کرتی ہوں آج کی ریسے پی بہت ہی پسند آئے گی آپ کو تو میرے ساتھ رہیے گا بینہ اس کلپ کے ویڈیو گرنٹک دیکھئے گا لائف شیئر ضرور کرتے جائے گا تو یہاں پر اس کی دو ہم تیار کریں گے پہلے یہاں پر ایک بول لیتے ہیں ہاف کپ میں نے اس کے اندر گرم پانی آٹ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ہم چینی آٹ کر دیں گے اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ہاف کپ ہی میں نے دودھ لیا ہے جتنا ہم نے پانی لیا تھا اتنا ہی ہم نے دودھ لے لینا ہے وہ بھی نیم گرم ہونا چاہیے اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور مکس ہو جائے گا جب یہ اچھا چاہیے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے میدہ میدہ ہم نے یہاں پر لے لیا ہے دو کپ اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ ہی مکس کر لینا ہے تو میں سپیچلا سے ہی اس کو مکس کر لوں گی نمک اب اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں ہاف ٹی اسپون تو اس کو اب ہم مکس کریں گے سپیچلا سے اور اس کے بعد ہم اس کو ہاتھوں سے بنا لیں گے اندر آئل بھی ڈال دیا ہے تک یہ سٹکی سا ہو رہا ہے ہاتھوں کے اوپر لگے نہاں تو اب اس کے ہم نے ڈو بنانی ہے بہت ہی سوفٹ سی ڈو بنے گی تو ہمارے جو ہے بریڈ ہے کافی اچھی سی بن کے تیار ہوگی تو یہاں پر یہ دیکھیں بلکو ریڈی ہے اب اس کو میں سٹے دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو رئیز ہونے دیں گے اور اس کی ہم فیلنگ کیار کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لے لیے ہیں دو آلو لے لیے تھے بوائل کر لیا ان کو میں نے میچ نہیں کیا ہے بوائل کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس طریقے سے پیچز میں کار لینا ہے یہاں شملا مرچے چوپ کی ہوئی یہاں میرے پاس بلیک آلیو ہیں اور یہ ہے پیاز ہے ایک میرے پاس بڑے سائس کی اس کو بھی میں نے چوپ کر لیا ایک پین لے لیتے ہیں ٹو ٹیبل سپون آل لالنے کے بعد اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈال دیا ہے ہم نے اس میں فرائی کیا ہے آل کے اندر اور اس کے بعد اس کے اندر ڈال دینے ہیں ہم نے پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مسالے ہاف ٹی سپون میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اس میں ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی کالے مرچے ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون میں اس میں چلی فلیکس ڈال رہی ہوں دو سے تین ہری مرچے کاٹ کر ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے لال مرچ کا پاودر اب ان سارے چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے اور اس کے بعد یہ شملا مرچ اینڈ میں ڈالیں گے اور یہ بلیک آلیو یہ بھی ہم نے اینڈ میں ڈال دینا ہے اب اس کو بھی مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو آورکوک نہیں کریں گے بلکل بس اس کو جٹ پٹ سے مکس کریں گے اور اوپر سے تھوڑا سا دھنیا ڈال کر اور اس کو مکسنگ کے بعد اس کی فلیم کو ہم نے آف کر دینا ہے تو تقریباً تین سے چار منٹ کے اندر یہ فلنگ ہماری بلکل بن کے تیار ہو جائے گی اب آجاتے ہیں اپنے ڈو کی طرف آجاتے ہیں اس کو ہم نے فلیم کو آف کر دیا اسے تھنڈا ہونے دیتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ڈو کو میں نے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اب یہاں پر ڈو ہماری سیٹ ہو چکی ہے تو یہ ڈو ہماری اسی طریقے سے ہوگی یہ تھوڑی سی سٹیکی سی ہوگی تھوڑا سا مسئلہ ہوگا لیکن اس کی جو بریڈ بنے گی کافی اچھی سی سوفٹ سی بنے گی جسے کھانے میں بہت ہی مزا آئے گا تو یہاں پر ہم نے اس کے ڈو کا ایک پیڑا تیار کر لینا ہے اس طریقے سے تھوڑا ڈسٹ اس کے اندر زیادہ جائے گا کیونکہ یہ کافی سٹیکی سی ہے تو اس لیے تھوڑا ڈسٹ اس کے اندر زیادہ لگا کر اس کو ہم ایک پیڑا بنا لیتے ہیں اور اس کی ہم نے ایک دو پوشن میں ڈیوائٹ کریں گے اور اس کو ہم نے لمبائی کے اندر رول کرنا ہے تو میں نے ایک پوشن اس کا اٹھا لیا ہے ایک پوشن میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے تو یہاں پر ہی دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم نے رول کرنا ہے تھوڑا سا لمبائی میں کریں گے تو میں یہاں پر بیک کر رہی ہوں اون میں تو آپ چولے پر بھی بیک کر سکتے ہیں چولے میں یہ کی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تو اس لیے میں آون میں بیک کر رہی ہوں بیکنگ ٹرے میں نے تیار کر رکھی ہے آون کو بھی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو اس کو ہم ون ایٹی پر بیک کریں گے اور تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گے ہماری جو بریٹ پیٹی سے بن کے بلکل تیار ہو جائیں گے تو یہاں پر ہی دیکھیں ہم نے ٹرے میں اٹھا کر اس کو رکھ دیا تھا توڑی سے سائیڈوں کی میں نے کٹنگ کر دی ہے اب اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں یہ میں نے لگایا چلی گارلک ساوس لگایا ہے تو اب اس کے اوپر ہم فیلنگ ڈال دیں گے اس طریقے سے کر کے لمبائی میں رکھ کر تو الگ الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے سارے ایک ساتھ ہی بنا کر ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے تو یہ اس کے اوپر رکھ دیا ہے ہم نے فیلنگ آپ اپنی مرزے سے جو بھی چاہے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہی دیکھیں اس کو ہم نے اٹھا کر دوسری سائیڈ کے اوپر پلٹ دینا ہے اور اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ یہ کھولے نہیں اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اس کی خوبصورت سے کلر کے لیے پہلے ہم کلر دے دیتے ہیں پھر اس کی ہم نے کٹنگ کر دینی ہے تو یہاں پر میرے پاس دہی دہی کے اندر میں نے ڈال دیا تھا تھوڑا سا اورنج فوٹ کلر ڈال دیا ہے اگر اس کے اندر ایک زردی انڈے کی بھی ڈال سکتے ہیں آپ لیکن میں نے یہاں پر اورنج فوٹ کلر ڈال کر اگر اس کو کلر دینے کے لیے اس کے اوپر شمسیٹ کر آئی queremos forbade دوسری بھی میں نے دوسری بھی دو اسی طریقے سے تیار کر دی لمبائی میں ، پھر8 سٹ کر دیا ہے اگر اپر سے صیح منت lessons ہر دھنیا یہاں جو zalے دھنیا سے اتھریا ہے میں نے نے سکم کلرا دیتے ہیں اس کا بھی پیسس کے دیتے ہیں تو اب اس کو ہم بیک کرنے کے لیے رکھتے ہیں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے میں بیک کروں گے اس کو یہاں پر یہ دیکھیں کتنا اچھا سا خوبصورت سا اس میں کلر آ چکا ہے اوپر سے ہم نے اس کو بٹر کا برش کر دیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا شائننگ دینے لگے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری جبرہ بھی تھوڑی سے گرہ میں ٹھنڈی ہونے کے بعد میں اس کو الگ کرتی ہوں تو یہ اتنے مزیدار سے آئل فری پیٹیز ہمارے بن کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ اس کو اپنے بریک فاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اپنے افتار ٹائم کو بھی اسے بہت ہی انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی بریڈ کتنی مزیدار سی بنی ہے اتنی سوفٹ سی ہے تو آپ اس کو کھائیں گے بنائیں گے نا تو سب کو بہت ہی پسند آئیں گے اور سب آپ کے تعریف کے بنا نہیں رہ سکیں گے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر ضرور کریے گا چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی ضرور کرتے جائے گا برابر میں دیئے گے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ میری ہر ریسپی آپ کو وقت پر ملتی رہے اور آپ اس سے ایسے ہی فائدہ اٹھاتے رہیں میرے چینل پر آئیے وزٹ کیجئے اور اپنے میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنی فائملیز میں شیئر کیجئے سو اپنا بہت سارا کنال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ